بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین امید سے انسان کا تعلق تب ہی جڑ جاتا ہے جب وہ اس دنیا میں آتا ہے اس کے بعد وہ اپنا سفر شروع کرتا ہے اور اس سفر کے ساتھ وہ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے کہ جو بھی ہوگا سب اچھا ہوگا کتنی معصوم سی خواہش ہے لیکن کیا واقعی ایسا ہوتا ہے ناظرین ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی میں جہاں آسانی آتی ہیں وہاں مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ زندگی ہمیں کب کس مور پر لاکر کھڑا کرتے کبھی کامیابی ہمارا مقدر بنتی ہے تو کئی ناکامی اور جب ہم ناکام ہوتے ہیں ایسی ناکامیاں ہمارے اندر ناؤمیری جیسے جذبات کو جنم دیتی ہیں آج ہم اسی فیلنگ کے بارے میں بات کریں گے میشو مائلہ آپ سے یہ جانیں گے کہ ناومیدی کو کیسے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے اور کیا یہ ایک زینی کیفیت ہے یا زینی بیماری دیکھیں ہوپلیسنس یا ناومیدی کی بات آپ نے کی یہ ایک سیمپل ایک ایموشنل سٹریٹ ہے یعنی ہماری ایک جذباتی کیفیت ہے جس میں ہم اپنے آنے والے وقت کے بارے میں اچھا نہیں سوچ سکتے ناومید ہو جاتے ہیں اپنے ساتھ بھی جن لوگوں سے ہم مل رہے ہیں ان کے ساتھ بھی یعنی ایک ڈاکنس سی نظر آتی ہے کہ چیزیں ٹھیک ہی نہیں ہوں گی ہے یہ ایک جذباتی کیفیت جس میں انسان اس طرح کی کیفیات میں سے گزرتا ہے لیکن اگر یہ جذباتی کیفیت ایک لمبے عرصے تک رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری علامتیں جیسے داسی ہو جانا یا اور بہت ساری علامتیں ہونا اور دن بہ دن وہ آپ کی ڈیلی فنکشننگ کو یعنی روز مرہ کے جو کام کاج ہیں پڑھائی اگر کوئی سٹوڈنٹ ہے تو پڑھائی اگر کوئی جاب کرتے ہیں تو ان کا جاب یا کام گھر میں کوئی گھرے لو خواتین ہیں تو ان کے یعنی روز مرہ کی زندگی میں اگر یہ ناؤمیدی جو ہے بہت زیادہ ایفیکٹ کرنا شروع کر دے نمبر ایک اور نمبر دو اگر اس سے خود کو یا دوسروں کو نقصان پہنچانے کا خطرہ پیدا ہو جائے تو پھر یہ ایک عام کیفیت نہیں ہے یہ پھر ایک بیماری ہے جس کے لیے لازمی حلق لینے کی ضرورت ہے بہت دفعہ اس چیز کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے جب کوئی کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا کچھ ٹھیک نہیں ہونا ہے اور it's better to die تو اس کو بہت taken for granted لیا جا رہا ہوتا ہے یہ بقاعدہ جملہ یہ sign ہے اس بات کا کہ جس بندے کو یہ خیالات آ رہے ہیں خود کو ختم کرنے کے یا دوسروں کو تو اس سے نازہ لگانے کہ اس بندے کو یا جو بھی اس طرح کی فیلنگز علامات سے گزر رہا ہے اس کو علاج کی ضرورت ہے لیکن ہم آج بات کریں گے جیسے کچھ situations یا حالات ہمیں ناؤمید کر دیتے ہیں اور ایک state سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں although اپنی زندگی کو لے کے بھی چل رہے ہوتے ہیں اپنے کام کاج بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اندر ایک تکلیف سی ضرور رہتی ہے اس belief کے ساتھ اس یقین اور جذبے کے ساتھ جو کہ منفی ہوتا ہے چل رہا ہوتا ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہونا اور کچھ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا ہے میں جتنا بھی کچھ کر لوں میرے حالات ہی ایسے ہیں میری قسمت ہی ایسی ہے لوگ بہت برے ہیں زندگی بہت مشکل ہے اس طرح کے جب sentences ہوں لیکن somehow زندگی چل رہی ہے تو زندگی ایک بوجھ سی لگنا شروع ہو جاتی ہے تو ہم particularly اس پہ بات کریں گے کہ اگر ہم اس طرح کی کیفیت سے گزر رہے ہیں تو ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں میرے آپ نے بتایا کہ ناومیدی ہے کیا یہ ذہنی کیفیت ہوتی ہے اور اگر بیماری بن جائے تو وہ پھر ایک پھر ایک دپریشن کی فرمت کی ہے دپریشن ہو انزائیٹی بہت ساری ذہنی بیماریوں میں یہ علامت کے طور پر ہپلیسنس ہوتی ہے جیسے دپریشن ڈیسورڈر میں انزائیٹی ڈیسورڈر میں ایٹن ڈیسورڈر میں ایڈکشن میں بہت زیادہ ہپلیسنس ہوتی ہے ایز سیمٹم تو بہت ساری بیماریوں کی کا ایک سیمٹم ہپلیسنس ہے لیکن جب ایسے حالات ہوں کہ اس کی وجہ سے آپ کی زندگی رک رہی ہے تو پھر آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے ڈیسورڈر پھر کوئی بھی ہو لیکن یہ سٹیٹ آپ کی اگر زندگی کو خراب کر رہی ہے آپ کی روز مرہ کے کاموں کو ڈسٹرپ کر رہی ہے تو یوں نیڈ ہیلپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ ہپلیسنس کے بھی کچھ اپنے سیمٹمز ہوتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ انسان اپنے موز سے کہتا ہے کہ میرا کام میں دل نہیں لگ رہا اس طرح تو ہمیں اپنی سراؤنڈنگز میں کیسے ہم ایسے انسان کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ نا امید ہوئے بیٹھا ہے اگر وہ اپنے موز سے کوئی ایسا جملہ نہیں بول رہا تو اس کو دیکھ کہ ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ نا امید ہے یا کچھ اور سیمٹمز بھی ہوں گے بلکل وہ جب بھی بات کرے گا تو آپ کو اس کی باتوں سے نیگٹیوٹی اور پیسیمزم کی بو آئے گی یعنی وہ ہر وہ چیز کو جس بھی چیز کو دیکھے گا اس میں سے نیگٹیوٹی کو پک کرے گا یعنی اس کو ہم نیگٹیو اپریزلز کہتے ہیں کہ منفی چیزوں کو ہی کی طرف ہی اس کا دہان جائے گا تو وہ بہت اس کی سٹیٹمنٹس ایسی ہوں گی جیسے میں تھوڑی دل پہلے کہہ رہی تھی کہ کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا حالات ہی بڑے خراب ہیں لوگ ہی بڑے خراب ہیں جس بھی ایریا آف لائف کی طرف اس کا دہان جائے گا تو اس میں سے ان چیزوں کی طرف اس کا دہان ہوگا جو کہ منفی ہیں یعنی پوزیٹیوٹی کی طرف اس کا دہان نہیں جائے گا اس کی زندگی میں بہت کچھ پوزیٹیو بھی ہو رہا ہوگا لیکن اس کی طرف اس کا دہان جو ہے وہ کم جائے گا دوسرا یہ لوگ بہت ایریٹیٹ ایریٹیبل سے ہوتے ہیں جو لوگ نا امید ہوتے ہیں بڑی جلدی سے بہت کرنکی سے ہوتے ہیں بڑی جلدی سے دکھی ہو جاتے ہیں اوورلی سینسٹیو ہوتے ہیں چھوٹی سی بات بہت زیادہ ان کو تکلیف دے دیتی ہے حساس جس کو ہم ان ادر ورڈز کہتے ہیں اگرہ اور زیادہ ہو جاتے ہیں اور ایک ڈاکنس سی ہوتی ہے کسی کام کو بھی کرنے میں خوشی محسوس اگر کام ورک پلیس پر ہیں تو وہ ایک بوجھ سمجھیں گے نیگٹیوٹی دل چاہے گا کہ کام کو نہ ہی کرنا پڑے اور اگر گھر میں ہے تب بھی یہ نہیں ایک برڈن سا ان کو لگتا ہے آپ نے ایسے لوگ نوٹ کی ہوں گے جو کسی بھی طرح پر خوش ہو کے نہیں دے رہے ہوتے تو اندر کہیں نہ کہیں پر ان کو یہ بلیو ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ٹھیک ہونی نہیں ہیں ہم جو مرسی کرتے ہیں اور یہ جو ایک فیلنگ ہے یہ جو ایک بلیو ہے یہ جو ایک ذہنی کیفیت ہے یہ بعض اوقات بہت نیگٹیو ایکسپیرینسز سے بھی ہوتی ہے زندگی میں بہت ناکامیاں اگر کسی بندے کو ہوئی ہیں کسی بھی ریزن کی وجہ سے تو اس کی اندر یہ بہت بلیو ہو سکتا ہے کہ جی بس لائف ہے اور اس کو بس چلانا ہی ہے اچھے کی امید نہیں ہے بڑی ایک مشکل سی زندگی بندہ گزارہ ہوتا ہے جس کے پاس امید نہیں ہے وہ اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جی دندگی ہے دن پورے کرنے اس طرح ان کی باتچیت میں واضح آپ کو پیسیمزم نظر آتا ہے اور ایک برڈن سم لگتی ہے اس کو اپنی لائف ورثلس سا فیل کر رہا ہوتا ہے تو اس طرح کے سائن سے وی کن انڈرسٹین اور کبھی کبھار اس کو اس کے جملے یہ بھی ہوتے ہیں کہ اتنا بوجھ جو لے کے زنہ ہے بہتر تو کچھ ہونا نہیں ہے کبھ سے ہم کر رہے ہیں اس طرح کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ہمیں رینٹیفائی کروا سکتی ہیں کہ سمبڑی سفرنگ ویدھ ووپلیسنس اور اس ویری کومنین یانگسٹر ہم بہت دیکھتے ہیں ان کے اندر یہ بہت زیادہ اور چھوٹے چھوٹے ایکسپیرینس میں ناکامی کی وجہ سے پیرنٹس کے ساتھ ریلیشنشپ کی پرابلم کی وجہ سے دل بکام ہوپلیس کے چیزیں ٹھیک نہیں ہونی فائدہ کوئی نہیں ہے اور وہ دیکھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں میرا اگلا سوال بھی یہ تھا کیونکہ آپ کلینکل سائکولوجست ہیں اور آپ ہر ایج گروپ کے ساتھ کام کرتی ہیں تو ہوپلیسنس جو ہے بہت زیادہ پرومیننٹ کس ایج گروپ میں آپ نے کہا کہ یونگسٹرز میں بہت زیادہ ہے تو اس کا جواب تو آپ نے دے دیا لیکن اس کی وجوہات کیا ہے مطلب ابھی یونگ ہیں عام گروپ میں ہمارے 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 یونگسٹرز میں ایک تیمید نہیں ہے کسی مطلب ابھی مجھے ہمارے ہمارے یونگسٹرز کے پاس ایکٹیوٹیز اس طرح سے نہیں ہے کیونکہ یہ اگر ہم ٹیکنکلی بات کریں یہ ہمپلیسنس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جب ہم کیفیتیو نہیں گزار رہے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں اگر کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے اور جتنی بھی youngsters ہیں کہ وہ بیٹھے رہے اور اپنا گیمز کھیلتے رہے اور اپنا سوشل میڈیا use کرتے رہے آپ نے کبھی بہت کم آج کل بچوں سے یا تین سے سنا ہے کہ they would like to play something یعنی ہماریز وکرمیز سنیدھا اور ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے یا جو اپ لیسنیس میں یا دیپریشن کی رہے ہیں اس کی ملٹیپل ریزن ہے ایک تو ان کی جو وہ ایج ہے وہ بھی چیلنگ ہے تھوڑی سی اس میں کچھ ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں اور پھر وہ کچھ اپنا کر نہیں پاتے ہیں اور پھر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے پیرنٹس کا بھی ٹیچرز کا بھی سوسائٹی کا بھی اور اگر وہ اس کو میٹ نہیں کر پاتے تو بھی وہ ہپلیسنس کی طرف آتے ہیں ان کو لگتا ہے کامپیٹیشن بہت تاف ہے سٹوے ڈیز لینے ہیں یا مجھے پریشر ہوتا ہے پیرنٹس بہت زیادہ انفرچنیٹلی تو ایک تو وہ ایک جو وہ چا کہیں گے سنکرنائز نہیں کر پاتے سیچویشن کے ساتھ مچ نہیں کر پاتے تو پھر ان کے اندر ایک ورث لیسنس کی فیلنگ آتی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ نہیں اور پھر اس فیلنگ کو سم ٹائم ڈیل کرنے کے لیے بلکہ رادہ موسٹ آف تا ٹائم پھر کیمکل بیوز کی طرف پھر بچے آجاتے ہیں سموک کرنا یا ڈراغز لینہ اس کی ایک اپنی نقصان ہے کہ وہ شروع میں تو شاید ان فیلنگز کو تھوڑا اپلیفٹ کر دے لیکن ان در لانگ رن پھر یہ جو ڈراغز ہیں یا سموکنگ ہیں یہ بیڈلی ہوپلیسنس کریئٹ کرتی ہے یعنی it's like a disorder کہ جتنی بھی کیمکلز ہیں یہ آپ کو وقتی مزہ دے کر پھر آپ کی پرابلم کو اور زیادہ جو ہے وہ بڑھا رہے ہوتے ہیں تو ایک بجہ یہ بھی ہوتی ہے پھر کچھ ریلیشنشپ ڈیفکلٹیز بھی ہوتی ہیں بچے کھل کر بات نہیں کر پاتے پیرنٹ سے ان کی بات کو سنتے نہیں ہیں تو ان کو بھی یہ والی فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہے کہ نوبیڈی یہ فررس اور پھر اس طرح سے ریلیشنشپ چیلنجز ہیں پڑھائی کے چیلنجز ہیں سوسائیٹل نورمز ہیں there are so many things جو کہ انہوں نے کرنی ہوتی ہے اور پھر جب وہ نہیں کر پاتے جب ہم کوئی کام نہیں کر پاتے تو یہ ایک نیچرل سی سٹیٹ ہے کہ ہم ہمیں ایسی فیلنگ آتی ہے کہ جیسے کچھ ٹھیک نہیں ہونا ہے لیکن اگر ہم ان فیلنگز کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر یہ جو ہے وہ ہو جاتی ہے کچھ ڈیس آرڈرز میں فیزیکل ڈیس آرڈرز میں بھی یہ سٹیٹ کافی زیادہ کامن ہوتی ہے اور ان کو ریکمینڈ کی جاتی ہے کانسلنگ اور کچھ میڈیسنز بھی ہیلپ کرتی ہیں so فیزیکل کنڈیشن بھی کوس کرتی ہے اور ہر ایج میں یہ ہم ایکسپیرینس کر سکتے ہیں لیکن یانگ سٹرز کو انہار ابھی اوبزیویشن میں آہ دی آر کوئیٹ ولنریبل ڈیو ٹو دی چیلنجز اور وہ سارا اس وجہ سے وہ ذرا دی آر ولنریبل کہ ان کی ذرا آن سیٹ کہہ لیں کہ ان کا ذرا زادہ ہے آمیس ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کے میرے پاس جو پیشنٹ آتی ہیں خاص طور پر خواتین اس میں اکسیریت کے ہاتھ سن ہو رہے ہوتے ہیں اور پیر سن ہو رہے ہوتے ہیں ہاتھ سن ہونا پیر سن ہونا انیشلی جب میں مجھے جب تھوڑا سا میں جب ناتجربہ کار تھا تو میں تو اس میں میں اس کو بڑے فیزیکلی چیزوں کو اس کو میں دیکھتا تھا کہ واقعی یہ پہ کیا ہو رہا ہے نیروپیتی ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے لیکن جب میں اس کو ڈیٹیل میں دیکھا اور اس کو جونیوں اس میں تھوڑا ایکسپیرنس زیادہ ہوتا گیا تو یہ پتہ لگا کہ یہ انگزائیٹی کے قسم ہوتی ہے اوکے ٹھیک ہے بہت ساری خواتین جو آپ کو میں تو آنکھیں بند کر کے بتا جاتا ہوں کہ آپ کا انگزائیٹی ہے اور ہاتھ مہن سن ہونے ہاتھ مہن جلنے اور یہ پتھے کھچے ہوئے ہیں گردن کے پتھے کھچے اور سر میں یہاں سن سن ہو رہا ہے یہ انگزائیٹی سٹریس ڈیپریشن اور یہ اس کی پیچھے جو ایک براؤ ٹرن میں کے سیکلوجیکل ریزنز ہوتی ہیں نفسیاتی وجوہات ہوتی ہیں فیزیکلی فارم کے اندر وہ چیزیں ایکسپریس ہوتی ہیں جو فیزیکلی فارم میں ہوتی ہیں ہر بندے کی سمٹمز مختلف لیکن یہ جو سمٹم میں بہت کامن ہے ہاتھ مونسن ہونا آنکھیں بند کر کے کہہ دیں گے یہ انگزائیٹی ہے لیکن جنورلی جو ڈیابیٹک پیشنٹ ہے اگر اس کا شگر لیول کنٹرول نہیں ہے تو اس کے اندر نیروپیتی بڑی کامن چیز ہے نیروپیتی کے مختلف طریقے سے پریزنٹ کر سکتی ہیں نیروپیتی میں سادہ لفظوں بتا دوں یعنی جو نرز جو ہماری ہیں وہ شگر خراب رہنے سے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس کی مختلف سن ہونا اور شدید درد ہونا اور بعض اوقات جس کو میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آپ پاؤں پہ اگر کوئی چادر بھی رکھے یا ہاتھ بھی لگایا تو اس کو پین ہوتی ہے اس کو میلوڈینیا کہتے ہیں یعنی نون پینفل سٹیمولی سے پین کا فیل ہونا یعنی اگر کسی کے جو کارٹن کی چادر بھی پاؤں پہ رکھ دی یا کسی نے ہاتھ بھی لگا دی یہ پین تو نہیں کرتا نورملا اگر یہ پین اس کو فیل ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے تو یہ آلٹرڈ سنسیشن ہے اس کا مطلب وہ نیروپیتی کا شکار ہے اور اس کی جو ایک سٹیم فارم ہے جس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے پاؤں بلکل بے حس ہو گئے ہیں سن ہو گئے ہیں یعنی اس نے سن ہو گئے ہیں کہ اگر اس پہ ہم کوئی پتھر کنکر کیل لگ بھی جائے ان کو نہیں پتا چلتا تو یہ وہ ہائی رسک فٹ بن جاتا ہے تو نامنیس ہونا ایک ہے کہ پاؤں کے اندر ہو رہی ہے اس کا مطلب ہمیں اپنے شگر کنٹول کو دیکھنا پڑے گا ریو کرنا پڑے گا بیکے بات خوش آمدید ہم بات کریں جی نا امیدی پہ مسجد مہارہ میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ بعض اوقات ہم اپنی فیلنگز کو شیئر کرنا چاہتے ہیں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ایسا فیل کر رہے ہیں اچھا فیل نہیں کر رہے ہیں منفی سوچے آ رہی ہیں لیکن ہم پھر شرم بھی محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں کیا فیل کریں گے اور جب ہم ہمت باندھ کے شیئر بھی کرتے ہیں تو آگے سے ریسپونس سے ملتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا پریشان نہیں ہوتے تو یہ کیسا ریسپونس ہے یہ بڑی آپ نے رائٹلی پوائنٹ کیا ہے یہ اتنی ایک انفورچنیٹ سی بات ہے ہم اپنی طرف سے ہلپ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو اس تکلیف سے گزر رہا ہوتے ہیں شاید وہ یہ نہیں سننا چاہ رہا ہوتا کچھ نہیں ہوتا ہمت کرو جب بھی ہم تکلیف میں ہوتے ہیں خاص کر کے ہمیں بتانا چاہوں گی بکوز ہم سب اپنے سگنیفیکٹ لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے قریب ہوتے ہیں یا وہ ہم سے بات کر رہے ہوتا ہے and it's I totally agree with you miss فاغیا some time push لوگوں کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے شیئر کرنا ہے اور اگر وہ ہمت کر کے شیئر کرتے ہیں اور آگر سے ان کو یہ سننے کو ملے کہ کوئی بات نہیں ہمت کرو یہاں ٹھیک ہو جائے گا یہ بات ضرور کہنی چاہیے لیکن اس سے پہلے ان کی فیلنگز کو ضرور کنیکٹ کر لینا چاہیے کہ ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ کافی مشکل رہا آپ کے لیے یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کہ empathize کرنا اگلے بندے کے شو میں پاؤں رکھ کر دیکھ لینا اگلے بندے سے ایسی ہم دردی کرنا کہ آپ یہ message اس تک پہنچا سکیں کہ آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کتنی تکلیف سے گزر رہا ہے تو اس کو ہم empathy کہتے ہیں کہ جب اگلے کی تکلیف کے ساتھ آپ connect کر سکیں اور پھر اس connection کو بتا بھی سکیں کہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہے اور آپ تکلیف سے گزر رہے ہیں پھر آپ second step پر آپ یہ کہتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور پھر آپ تھوڑا motivate کرتے ہیں لیکن یہ ہے difficulty because ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم شاید اس طرح سے ہم دردی کریں گے تو ان کو help مل جائے ہم سب اپنا ایک review لے تو ہمیں بھی جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ بندہ زیادہ قریب لگتا ہے جو ہماری تکلیف جب ہم support کرتے ہیں ذرا یہ دیکھنا چاہیے کہ feelings کو validate کرنا یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ہم سے اپنی تکلیف دے feelings کو share کر رہا ہے تو اس کو ہم accept کرتے ہیں کہ ہاں وہ بہت تکلیف میں ہے ہاں اس کا غصہ جائنمن ہے لیکن آپ reason سے disagree کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں تھوڑی سی سمجھ نی والی بات ہے کہ اگر آپ کا بہت قریب بھی مثال کے طور پر آپ کی بیس فرینڈ آپ کو اپنی کسی تکلیف کو بتاتی ہے اور آپ اور وہ زارو قطار رو بھی رہی ہے تو اس کے آنسو نہیں ہو سکتے آپ کا اس کی بات سے ڈس اگریمنٹ ہو سکتا آپ کو لگے کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے رونے والی ہے یہ مینج کر سکتی ہے تو آپ اس ڈس اگریمنٹ کو رکھ سکتے ہیں لیکن اس وقت صرف اس کی جو کیفیت ہے اس کو ایکس کرنا اور سپورٹ کرنا اور اس کے بعد پھر آپ اس ایموشنل سٹیٹ سے ستل ہوگا تو آپ سنے گا بھی آپ اپنا ڈس اگریمنٹ بھی دے سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ تم اس طرح سے اس کو ڈیل کرو ہے لیکن hopelessness کی جو feelings ہوتی ہیں ہم ڈیفرنٹ وے میں لوگ شیئر کرتے ہیں تو ہم ڈیفرنٹ مشورے اس کو دیتی ہیں بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ دین سے دوری جو ہے وہ hopeless کرتی ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے لیکن جو بندہ اس کیفیت میں ہوتا ہے تو شاید وہ اس بات کو سمجھنے کی سٹیٹ میں نہ ہو یعنی ہے نئی ایفیکٹ کہ آپ کا ہائی پاور سے کنیکشن ہوتا ہے تو آپ hopeless نہیں ہوتے ہیں لیکن ایک بندہ اس کیفیت میں ہے اور اگر آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ دوری کی وجہ سے تو شاید وہ اس بات کی اہمیت کو سمجھ نہ پائے اور اگر وہ سمجھ جائے تو نکل بھی آئے گا اس کو ایک آپ سمجھ نہیں کہ ایک علامت کے طور پر اگر ہم دیل کریں تو زیادہ بہتر رہے گا اور لوگ اپنی تکلیفوں کو جب شیئر کرتے ہیں تو بڑی مشکل ہوتا ان کے لیے بکوز وہ ویک پرسیو کرتے ہیں جب دوسروں سے اپنی فیلنگز کو شیئر کرتے ہیں اور یہ بلکل بھی ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ان کو کوئی یہ جارجمنٹ دے کہ وہ اپنی زدگی کو مینیج نہیں کر پائیں گے مس جس طرح سے آپ نے ٹین ایج کے بارے میں بتایا کہ یہ وجوہات ہے جس وجہ سے ٹین ایجرز ناومیدی کا شکار ہوتے ہیں اگر اب بھی تو کسی بھی سرکمسٹانسز کی وجہ سے ہو سکتی ہے کوئی لاؤس ہوا ہے آپ کا کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہوا ہے آپ کا زندگی میں کوئی ٹراما آپ کے ساتھ ہو گیا ہے تو یہ وجوہات ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں لیکن ہم اس کیفیت میں آتے ہیں اور ہم سنبھل جاتے ہیں جیسے اگر کسی کا لاؤس ہوا ہے تو اس کیفیت سے گزرے گا اور اس کو لگے گا کہ زندگی اب ڈاک ہو گئی ہے اور کچھ نہیں بچا لیکن آفٹر سم ٹائم اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت سرکل رکھا ہوئے کہ خود بخود زاہری سی بات لوگوں کی سپورٹ سے بندہ اس کیفیت سے نکال آتا اور اپنے کام کاج اور اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹ آتا کوئی بھی فیکٹر ہو کمپینین شپ کی آپ نے بات کی تو بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جب آپ اپنی ایکسپیکٹیشن ریالیسٹک نہیں رکھتے ہیں اپنے پارٹنر سے ریالیسٹک بھی کر سکتا ہے which means کہ ہر وقت آپ کی امیدوں پر پورا نہیں بھی اتر سکتا ہے اس کی اپنی ایک انڈیویزو والیٹی بھی ہے تو یہ سارے فیکٹرز کو جب کوئی جنڈر بائیس نہیں ہے سم ٹائم خواتین بھی بہت ان ریالیسٹک ایکسپیکٹیشن اپنے پارٹنر سے رکھتے ہیں اور ہوتی کو ان کی اپنی ایکسپیکٹیشن ہے دیفینیٹلی اگلا میت نہیں کرتا تو بھی ہوتی ہے اور پھر یہ پھر وہ بقاعدہ دوسروں کو مشورہ دیتے ہیں ریالیسٹک ایکسپیکٹیشن رکھنا کمپینیون شپ میں شاڈی کے معاملے میں لیکن اگر ہو جائیں تو پھر اس میں بھسیں مات یعنی سب سے بڑی جو ہلپ وی ریلی وان ٹو گیو گائز وہ یہ ہے کہ یہ ایک سٹیٹ ہے ایک ذہن کی واجہ سے ہم ان ریزن کی بات کر رہے ہیں جو نورمل زندگی میں ڈیس آرڈر کی بات نہیں بھی فلحال کر رہے ہیں کہ کوئی بیاد experience کچھ لاؤس کی واجہ سے یہ کی فیت آرہی ہے تو آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں اپنی روٹین کو نورمالائز کر کے یعنی آپ ایک روٹین ہے اگر آپ اس کو جاری رکھتے ہیں اور ان feelings کو feelings لیبل کرتے ہیں تو things will get better gradually لیکن اگر اس روٹین کو maintain نہیں کرتے آپ اور ان چونکہ اس state کی ڈیمان ہے کہ تم الگ بیٹھ کر روتے رو اور کچھ نہیں ہو سکتا اس کے بارے میں جگالی کرتے رو سوچوں کی اور اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں اور کوئی ایکٹیویٹی نہ کریں تو پھر یہ دیپریشن کی طرف چلا جاتا ہے لیکن اگر یہ state ہے اور you know that it is a state we are telling آپ سمجھ لیں کہ پیرا فرنیلی ہے کہ ان سٹک کریں گے فراس ٹیٹیٹ کریں گے ایرٹیبل کریں گے آپ کام کرنے کو دل نہیں چاہے گا لیکن ان سب چیزوں کی knowledge رکھتے ہو اگر اپنا اپنی فنکشنالیٹی کو سمہاو اور روٹین کو مینٹین کرتے جو کام ہیں تو اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہاں جی اچھا میں اسی آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہم اکثر نیگٹیو تھوٹس کے بارے میں بار بار سوچ رہتے رومنیٹ کرتے ہیں اور پھر سیلف پٹی کرنا بہت شروع کر دیتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ ہی مجھے پتے ایسا ہی ہوگا میں ساتھ کچھ اچھا ہو ہی نہیں سکتا اور ایک عجیب سا پلیجر بھی محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ بلکل آپ نے صحیح کہ جو وکٹم رول میں جائے گا وہ اس کا کمفرٹ بن جائے گا جہاں جہاں پر کوئی اس کو آکر یہ کہے گا کہ نہیں you can do اور کرو تو پسند نہیں آئے گی بات وہ کہے گا کہ تمہارے ساتھ ہو تو تمہیں پتا چلے ہیں and all that تو یہ جو rumination ہے یعنی ہم نے emotions پر بہت programs کی ہیں لیکن اس میں ہم نے بتایا کہ emotions ایک state کا نام ہے ایدھر good or bad یہ آتے ہیں انہوں نے پیک پہ جانا اور انہوں نے واپس چلے جانا ہے بات جب ہم اس کو entertain کرتے ہیں entertain کرنے سے مراد جیسے sadness کی اپنی demand ہے sadness ایک emotion ہے shame ایک emotion ہے اس کی اپنی ایک demand ہوتی ہے shame کہتی ہے چھپ جاؤ اور اگر ہم چھپ نا شروع کر دیں sadness کہتی ہے الگ تھالگ ہو جاؤ بیچینی خوف کہتا ہے کہ avoid کر دو اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں تو یہ پھر ایک state نہیں رہتی ہے پھر یہ ایک آپ کی زندگی کا حصہ بننا شروع ہو جاتی ہے پھر آپ کے روئیوں میں یہ نظر آتی ہے اور آہستہ آپ کی پرسنالیٹی میں اس کا ایک میجر رول ہو جاتا ہے اگر تو ہم اس کو جسٹ ایموشن اور فیلنگز اور state سمجھ کر اپنی زندگی کا جسے ہم پلیزن فیلنگز کو ویلکم کرتے ہیں تو منفی فیلنگز کو بھی ویلکم کر سکتے ان کے اپنے مقاصد ہیں سیڈنس نہ ہو تو کبھی بھی ہم اپنے گریف کو ریکاور نہ کر سکیں انزائیٹی نہ ہو تو ہماری پرفارمنس کبھی بہتر نہ ہو شیم نہ ہو تو ہم کبھی امپروو بھی نہ کر سکیں شاندار پرپس ہی شیم کا ہمیں اپنا نظریہ بھی اس کے حوالے سے چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی ہماری پرس نظریہ کہ ہم اس کو ویلکم کرتے رہے اور سیڈ جان جان کر ہوتے رہے جان بوچ کر نہیں یہ سٹیٹ ہے ہماری زندگی کا حصہ ہے ہمیں اس کو ڈیل کرنا آنا چاہیے لیکن اگر ہمارا وانٹ یہ ہو جائے زندگی میں دکھ میرے نہ ہوں اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں جو آپ نے شروع میں بہت اچھی بات کی تھی کہ ہم امید یہ کرتے ہیں ایسا بچہ ہو لیکن لائف کچھ اور ہی ڈیزائن کی ہے لائف ہمارے ہمیں چیلنجز بھی دیتی ہے ہماری پرسنالیٹی کو ثریف کرنا بھی سکھاتی ہے سٹریس فول سیچویشن میں تو اگر ہم نظریہ ہی اپنی زندگی کا بدل لیں کہ لائف مجھے جو بھی دے ایدھر گرد اور بیڈ وہ تو میرے کہنا نا کہ گرد اور بیڈ ہے وہ تو میری ایک انٹرپٹیشن ہے لیکن لائف مجھے جو بھی دے ہاو کن آئی ڈو بیسٹ اس طرح کے حالات میں جو بھی لائف مجھے دے تو میں اپنا میکسیمم کیا دوں تو اگر ہم اس ڈریکشن میں چلتے ہیں تو ہمیں ہوپلیس نیس ایک سٹیٹ لگتی ہے اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں اس کو اپنی زندگی سے نکالنے کی مینجمنٹ کے ذریعے آوائیٹ کر کے نہیں سپریس کر کے نہیں جرنلائز کر کے نہیں ہم اس کو پروپرلی ایڈریس کر کے ایکسپریس کر کے آگے بڑھنے کی طرف جاتے ہیں مس ایک بہت امپورٹن سوال اور بڑا کلیشے سوال بھی ہے کہ دوسروں سے امید جو ہے ہمارے لئے کتنی ناومیدی کا بھائس پنتی ہے ایڈو اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں سے امید لگانا چھوڑ دیتے ہیں لیکن ایسا بھی نہیں ہو نہیں سکتے جسے میں نے تھوڑی در پہلے کہا تھا ریالیسٹک ہمیں ایکسپیٹیشن رکھنی چاہیئے بس یہ ہی اس کا آنسر یہ نہیں ہم کہیں بگر ایک پیرنٹ اپنے بچوں سے یہ امید رکھ لے کہ جیسا وہ چاہیں ویسا وہ کریں تو یہ تھوڑی سی انریلیسٹک ایکسپیٹیشن ہے اور اگر بچے پیرنٹ سے یہ چاہنا شروع کر دیں کہ یہ ہمارے پیرنٹ ہیں اور ان کو ایسے ہی ہونا چاہیے جیسا ہم چاہتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے ریالیسٹک ایکسپیٹیشن لگائیں اور اس کے لیے میں نے کہا انسان کو انسان سمجھ کر آپ ان سے امیدیں لگائیں سمجھیں ہم سب نہیں پورا اتر سکتے کوئی ہماری امیدوں پر پورا نہیں اس آئیڈیا کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ میری ایکسپیٹیشن ہے این ممکن ہے کہ میری ایکسپیٹیشن پر پورا نا بھی اتر تو اس سے ہمیں ہم ڈس ہارٹ نہیں ہوتے اگر ہم دونوں آپشن کو ذہن میں رکھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں نیڈ مت بنائیں ڈیزائر بنائیں اس کو اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو میں چاہتی ہوں ایسا کرے لیکن اگر وہ نہیں کرے گا تو بھی میری زندگی رکھے گی نہیں اس طرح سے جو حقیقت پہ مبنی ہو کہ آپ انسان سے انسانیت کے بیانڈ کچھ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ کوئی فرشتہ بن جائے اور اس طرح کی ہمیں آوائیٹ کرنا چاہیے لوگ اس یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا نہ امیدی جیسے جذبات کمی کا باعث بنتا ہے یا اضافے کا باعث بنتا ہے دونوں ہی ہیں سم ٹائم جب نہ امیدی ہو رہی ہوتی ہے تو اگر ہم سوشل میڈیا پر یا ہم کوئی بھی یوز کرتے ہیں تو فرق تو سٹیٹ میں پڑتا ہے لیکن اگر ہم سوشل میڈیا کی ریس میں آ جائیں اگر ہم اس ریس میں آ گئے ہیں لائک اور فالور کی ریس میں تو پھر تو یہ بقاعدہ فیکٹر ہے ناؤمی دیکھا یعنی یہ ڈیسپیر اور ڈیپریشن کو فرسٹریشن کو کرتا ہے جب ہم اس سے obsessed ہو جائیں لیکن اگر ہم اس کو use کرتے ہیں فائدے کے لیے اب یوز نہیں کرتے تو یہ ریلیف دیتا ہے ہماری زندگی میں آ آسانی آپ ناؤمید ہیں آپ گوگل پہ اس کی مانیجمنٹ پڑھ سکتے ہیں کچھ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں لیکن ایف یو آر obsessed ویڈ ایمیج میں بات کر رہی ہوں انسٹا کی یا جو بھی social applications ہیں تو اگر آپ obsessed ہو گئے ہیں تو پھر ایک تکلیف سے گزریں گے آپ بات میں آپ کو بتاؤ کہ یہ ایک main factor ہم اس کو proper نہیں کہہ سکتے لیکن one of the factors ضرور ہے ہر کوئی obsessed نہیں ہوگا کچھ لوگ اس سے ہو جاتے ہیں اور اس سے problems آجاتے ہیں اس سے problems بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں ویسے یہ بہت جو internet ہے یا یہ جو میڈیا ہے یہ ہمیں help ہی کر سکتا ہے اگر ہم اس کا use seek لیں تو یہ ذرا necessary بلکل ایسا collectivistic level پر ہم کیسے اس کے ساتھ deal کر سکتے ہیں ایک چیز زیادہ ہم اس میں نہیں جائیں گے ایک چیز جو ہے ہمارے lifestyle ایسا ہونا چاہیے جیسے آپ نے کہا collectively کیسے ہم اس کو لے ہمارا lifestyle ایسا ہونا چاہیے جس میں بہت ایسی activities ہوں جو ہمارے اندر اس قیفیت کو پیدا ہونے نہ دے اور اگر ہونے بھی دے تو ہمارے اندر اس کوپ کرنے کی capacity ہو یعنی natural ہے کہ ہم کبھی نہ امید ہو سکتے ہیں تو بجائے اس کو روکنے کے ہم کبھی نہ امید نہ ہوں ہم ایک lifestyle ایسا adopt کرتے ہیں جس سے میری زندگی میں جیسے بھی حالات ہو میں اس کو کو کرنے کی capacity میں آ جاؤ تو وہ lifestyle is very simple many time آپ ہمارے forum سے ہی سنتے ہیں کہ ایک active lifestyle ہو جس میں four dimensions اور four pillars کے اوپر آپ روزانہ کی بنیاد پر کام کریں یعنی آپ جگہ دیں walk and exercise جیسے میں نے کہا میں جم کی exercise کی بات نہیں کر رہی جہاں پر ہیں جیسے ہیں چلنا پھر نا شروع کر دیں اپنی life کو active بنانا شروع کر دیں دیکھ بھال کر کھانے سے مراد یہ ہے کہ بیلنس لیں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی تائمیں ہونے چاہیے بہت بڑی وجہ موڈ problems کی بہت بڑی وجہ موڈ problems کی یہ ہے کہ ہمارا eating patterns ہم ایسے کھانے کھا رہے ہیں اور ایسے ٹائم پر کھا رہے ہیں جنہی لیٹ نائٹ اور پھر پروسیس ٹھوڈ کھانا جسے کہ سٹریس انڈیوز ہوتا ہے سو کھانا فوڈ ہماری زندگی میں اہم رول ادا کرتا ہے ونگ ہمارے مینٹل ہلتھ اور فیزیکل ہلتھ کھانے کو دیکھ بھال کر کھائیں کانشیس ہو کر کھائیں کانشیس ہو کر میں نے یہ نہیں کہ بہت فکر مند پوری طرح سے اویر ہوں کہ آپ اپنی باڈی کو ملہ فائیڈی پوٹ تو ریسٹنگ پوزیشن میں ہوتے تو ہمارے برین کا کچھ کلینزنگ ہو رہی ہوتی ہے کچھ ٹاکسنز جو ہے نظام قدرت کا ہے کہ ہمارے برین جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں چھوٹے چھوٹے ورکرز لگ جاتے ہیں جو ہمارے برین میں گند کو نکالتے ہیں کلینز کرتے ہیں انیسیسری چیزوں کو اور اگر ہم سوئیں گے نہیں تو وہ کلیٹر وہی پر رہے گا اور پھر وہ ہمارے مود میں خرابی ہمارے روئیوں میں خرابی کا باعث بنت ہے تو چھے سے آٹھ گھنٹے کی نیند پروپر ضرور کریں جس میں نو گھنٹے آپ کو انویسٹ کرنے پڑیں گے اور ٹائم لیس ہو نیند جو نظام ہے قدرت کا اس کو مات چھے لیں چوتھے امپورٹن بات لوگوں کے ساتھ اپنے روئیوں کو بہتر کر لیں جس میں لڑائی جھگڑے سے پر ہیز کر لیں سیلیکٹ کر لیں کچھ لوگوں کو کہ ان سے ہم لڑیں گے نہیں اور جب آپ کے تعلقات مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے تو لوگوں کا رائٹ سپورٹ آپ کے ملے گا یہ تو ہو گیا کہ ان جانرل ہم کیسے اس کو آور کام کر سکتے سپیسیفیکل ہم اپنی اس سوچ کو لیبل کر دیتے ہیں کہ that's not me اور یہ ہم ہوتے بھی نہیں یہ certain circumstances کی وجہ سے ایک کیمکل state ہے جو مجھے ایسا فیل کرواتی ہے تو آپ لیبل کر دیتے ہیں کہ that's not me that's my hopelessness یا میری ناؤمیدی کی سٹیٹ ہے یا میں اچھا فیل نہیں کر رہا ہی یا میری نیگیٹیو سٹیٹ ہے اور میرا برین مجھے ایسے سٹیٹ میں کیمکل کی وجہ سے لا رہا ہے آپ consciously اس کو address کرنا شروع کرتے ہیں لیبل کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر آپ اپنی روٹین کو جو میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ جو کام ہیں آپ کھانا کھانے جا رہے تھے آپ کسی دوست سے بات کیا رہے تھے تو آپ اپنے آپ کو اس کام اس اکٹیوٹی میں میری امپورٹن تاسک انگیج کر لیتے ہیں تو یو آر گیوین ان فاک ری 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 رین کہ اگر مجھے کوئی ایسی سٹیٹ جو سٹک کرنے والی تو میں اس کو کہہ رہی ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ میں سٹیپس جو کہ آپ کو اس سٹیٹ سے نکال سکتے ہیں تھوٹ لیول پر اور بیہیور لیول ٹھیک ہے بہت شکریہ مسجل مائلہ آپ کے وقت اور ہمیں ایجوکیٹ کرنے کا ناظرین زندگی ہے جہاں امید ہے وہاں ناومیدی بھی ہوگی ہمیں اس سے ڈیل کرنا آنا چاہیے مسجل مائلہ نے بہت اچھے ہمیں فور سٹیپس بتائیں جس سے ہم اپنی ناومیدی والی فیلنگز کو مینج کر سکتے ہیں ایک کتاب ہے جس کا مفہوم یہ ہے وہ کہتی ہے کہ جیسا گمان ہوگا ویسے ہی حالات بننا شروع ہو جائیں گے اچھا گمان رکھیں گے تو اچھے حالات ہوں گے برا گمان رکھیں گے تو برا حالات ہوں رکھتی ہے اللہ حافظ گھنگ برا ہم گت ہم گت ہم گت ہم